اسلام علیکم میں ہاں تاری ہو سونیا ملتانین تی میرے نال بیٹھن رضا ممتاز صاحب تی میری پوری ٹیم جن دے سارے رنگ پنجاب دیتا کو نظر آسن تی سونا سا ہی ساری آج دی مہمان شخصیت جنہیں اپنا وکھرے طریقے نال نام بنائے ارشما مریم صاحبہ جنہیں ڈھول وجہ کے اپنی الگ پہچان بنائیے کیا حال ہے ارشما بہن میں ٹھیک ہوں آپ کے سی ہیں تھانکیو سو مچ فو انوائٹنگ می پنجاب کے رنگ پنجابی سرائی کی اردو سب کلرز آپ نے ایک ہی پلیٹ فرم پر دکھا دی ہیں جی میری بینڈ یہ سارا کریڈٹ ساڑے اسطاہ کو سارے بوز کو آفتاب اقبال صاحب کو بہن دے یہ ایک گول دستہ انہیں خود بڑھائے ماشاءاللہ جنہیں رنگ پنجاب دے نے سارے رنگ ساڑے پروگرام چھوی رہے ہیں نائس تسی جڑی مرضی زبان بولو ساری پنجاب دیاں زبان نا نے لیکن کوشش کرو پنجابی بولنگ میں پنجابی بیٹھ گل کیوں کروں گے تو وہ تو پھر بہت آف سا سین ہو جائے گا تسی پنجابی کوشش کرنی چونکہ سارے رنگ پنجاب دے تے پنجابی ہیں چھے نے میں کوشش کروں گی بے فکر ہو کے بچہ بول پنجابی ترکلو بابا ہی بیٹھے نے تری ہر قلدہ ترجمہ کرنگے اچھے میرے ہی کے سوال ہے ماشاءاللہ تواری اتنی پرسنیلٹی زبردہست ہے اتنا سونے کے توساں مطلب آساتا کو ٹی وی تے دے دیں اتنا سونے اوہل نہیں لگ دیں جرے حقیقت توساں سونے ہی بے تواری تعلیم کیتنا ہے ای لیولز کیا ہے میں نے ایل جیس سے میں بی لیول کیتا ہے یقین کرو بڑی مشکل پڑھائی ہے آساوڑے بزرگ نے جینہ نے زی لیول کیتا ہے آخری ڈگری ریزی شروع ہو گیا شو پنجابی نہیں ہے پنجابی ہے تھوڑا مہمان ہی ہو جانا جناندی پنجابی فس دی ہے اردو چروانگی ہے میں جی ریشوہ تسی بہت سونے ہوں ماشاءاللہ اور انگریزی میڈیم ہوں شکل تو بھی انداز تو بھی اینا توانو ایڈا سونا آکھنا نیسی صرف چشمے دی وجہ تو آکھ رہے یہ کوئی کلیر نظر آرہے اچھا لیکن تسی ساد ہو جا رہے بڑا پلوانہ آلہ ہے دیسی اور انگریزی کا فیوجن جب وہ اکٹھے ریپریزنٹ ہو رہے تو ایک ڈیفرنسی فیل دے رہا ہے ان فیوجن دادرہ کھول کے سانو دسو بھی نا کیا میں جیسے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے تھوڑا جانڈا تھوڑا اور طرح سے میرا انسٹرومنٹ جو ہے وہ پنجابی ہے صحیح جب اکٹھے مرچ ہو رہے ہیں تو ایک اچھا سا میں اس کو ریپریزنٹ کرتی ہوں آپ تب لائک کرتے ہیں تو سانا مطلب ہے کہ فیوجن ہونا کنفیوجن نہیں ہونے جی وہی اے ہی سلیکٹ کرن دے کی وجہ مطلب دھول علاہ شعبہ اے ہی انسٹرومنٹ کیوں پساندہ ہے مجھے شروع سے ڈیفرنٹ انسٹرومنٹس پلے کرنے کا شوق تھا گٹار سیکھا ہارمونیم سیکھا کانگو سیکھا اس کے بعد آئے جمپ انٹو دھول اور جب سے آئے سٹارٹے دھول لوگوں کا بہت اچھا ریسپانس ہے فی میل دھول پلیئر نہیں تھی اور جب سے آئے سٹارٹے دھول اکثر لڑکیاں میل دھول والے کے سامنے بھنگڑا کرتے وہ تھوڑا ہیزٹیٹ ہوتی تھی ہماری بہت ساری ویڈنگز ایسی ہیں جہاں پہ میل نہیں علاو ہوتے ہیں تو اب فی میل دھول کا یہ فائدہ ہے کہ وہ پروپر انجوائے کرتی ہیں بھنگڑا کرتی ہیں آپ سنائیں کچھ ہے کوئی ٹھومری بغیرہ میں بطلب آپ سے ریکویسٹ کروں گے آپ میرے ساتھ پلے کریں زبردست رشمہ جی آج پہلی باری زندگی چی اتفاق ہو رہے ہیں کہ شگل بندی چی ڈھول باج رہے ہیں ورنہ تسی پروفیشنل بجان نہ لیو یسی ذرا اپنا جٹکا ٹیپ تاچے ساتھ یہ آپ کو استاد لوگ ہیں نا اللہ آپ کی خیر کرے میں نے اس گلتو تن دعاوہ دنیاں پیجن دیاں بولا آپ کو سلامت رکھے لہو جی رشمہ جی گلے بھی ایت آیا چون چا سکوٹا ہون جیڑے میرے مسیر کنیڈا چھو بیٹھے نہیں مولا جاندہ جو مرضی کہلے سانو گندیاں گالاں کڑ لے پر تیرے مسیر کنیڈا چھو نہیں ہو سکتے میں تنو بخوا دیسا جدو کنیڈا مگیاں نا تنو میں بکھیسا انہا واسطے زرہ بنگڑا ٹیپ تا ہونا چاہید ہے نا موسیقی 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 fil Richem меня ابھا تھی ایک گال دسا ہو موسیقی اریشما دے ڈھول دے تو اڈا سونا لیکیا اریشما تریرے ڈھول دے تیری دھول دے دیت ترہا نا واچھتے ہو یہ کھود لکھتیں ہیں جیدو بینج بیٹھی ہوتی ہے تو لکھتی ہے ایڈر لکھیں یہ ارشما ایڈر لکھیں فیڈرشما پاس ایڈر کہ کھو کرشما ارشما جی میں کوئی گال دساؤ کہ تُو سا جی میں فنکشن تے ویندے بھی جی میں کئی لوگ ڈھرکی ہوند ہے انہوں کو ہٹانے واسے کچھ گارڈ بگرہ گہنکے بھیندے بھی جیا گارڈ جی ہوتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں اپنا کسون چنگا پڑا ہے ہونوں دا دیل کردہ میں دستا میں نظرہ بٹی نہیں نظرہ مسلیت اچھا رشمہ اے دسو کہ ایک ڈیفرنٹ اسی ایک ساز دا استعمال کیتا ہے خواتین چمٹے دا استعمال صرف برچی خانج کردی ہیں یسی سوچ سکنے کے آنالے وقت چھوڑیاں جڑیاں نے چمٹا بھی بجا سکتے ہیں ایکھیں جی یہ تو جیسے مجھے شوق تھا ڈھول کا میں نے سیکھ لیا اب کوئی بھی انسٹرومنٹ اس کے لیے آپ کو شوق کا ہونا بہت ضروری ہے اگر کسی بندی کو چمٹا پلے کرنے کا شوق ہوا تو مائٹ بھی آپ کو کوئی نظر آجائے آجائے بڑا وڈڈا ناو ہے جی چمٹے چھوڑا آجائے آلی جٹی آلی ملوہر صاحب دے بلکل مقابلت ہے ٹھٹر لے آگے اور چمٹا ہو جاندے ساندھے جی 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 وہ چمٹے دکھال کے جنہاں توانی چھوڑ کے ایتے رکھی گیا دھے بہت اچھا کوئی ایک اور آرٹس طرح ہی نا تنم جانوی یاد ہوئے گا ماں چھوڑ دیا também کبپس 5V foo po n아�انی کی انموں کوئی تعمل رکмовا توانی grew ثورتہ Darling اللہ county بابا جی نے نکے یا سانے جو انہاں دی والدہ مرکو لے کر Sadly anı выбارد رکھا کرنا چاندے میں دیا قالتی سا رجائے میں ساتھ لن subtle جاilon منبرانڈ ہونم آجاء آشما جی کتنا حال قرآنڈ لگا ہے yim شاک شاک میں میں نے سٹارٹ کیا اور وہ شاک شاک میں میں نے اس کو پروفیشنلی پلے کرنا شروع کر دیا تو ماشاءاللہ میں نے ایک مہینے میں شوز کرنا سٹارٹ کر دیا تھے میری اپنی اس پہ وہ لگن پہ تھا کہ میں نے اس کو کتنا جلدی پک کیا میں ایک دن میں تین تین لیسنس لیتی تھی اس کو یاد کرنا پریکٹس کرنا دو دو گھنٹے جام سیشن کرنا تو یہ آپ کی اپنے پیشن پہ آپ اس کو کتنا جلدی گین کرتے ہیں خیار ہو بے بڑی کچن تو جان چھوڑائی جی رشمہ جی جدو تُساں بجانا تے چلو ایک تھیائی ایک کام ہے بڑا جدو تُساں چاہیا ایزیلی چاہیا سی کہ کسی کی ہوا دیتی سی امی ذرا او رہے اچھے ہو مالا ہاتھ پوائے ہو اس کی چانہیں مطلب کہ آپ یہ ڈول جو ہیں اکیلی اٹھا لیتی ہیں یا امی کو ہوا دیتی ہیں کہ امی ہاتھ رہا ہاتھ پوائے ہو تو یہ پریکٹس کے ساتھ اس طرح ڈولیز بھی بن جاتے ہیں نہیں میرے تو نہیں بنتے نام کے ڈولیز you know ڈولیز آج تو نظرہ بٹی بھی اردو بول رہا ہے واہ میرے مالک کیا تُو نے چینج دیا ہے بی لیول کیتا ہے تُسی بی لیول کیتا ہے بی لیول کیتا ہے ایو کوفی بی لیول اردو بول کے نام یقین منہ ساڑے دلوں لے گئے ہو یار جس طرح کے گیسٹ ہوں اس طرح کا بننا پڑتا ہے مامان آجا ہے وہ ہو جا ہو جائی دا یا اقتضاب نالمون دوں کے اچھا بٹی صاحب میری گالا تُسی بسٹرٹ پا کے آؤ پھر سلامت ربو بات ربو جی شکریہ شکریہ تُو دو نہاؤ پوتو پھلو جناب جس طرح تُسی لباس پایا تانو دعا بھی لکھنوں والی دیتینا کیا بات ہے پوتھل نہیں آنا تا پاتے خاندہ ہے توڑا ہر باری فنبل اندد بارہ کر آپ کو بہت سارے شوز میں دیکھا ہے بڑا دل خوش ہوا ہے آپ سے مل کے تو آپ نے کبھی سوچا تھا زندگی میں کہ میں نظر بٹی کے شو میں جاؤں گی میں ان کے لئے آئی ہوں بندہ دل رکھنی کر لیتا ہے میں آئی ان کے لئے شکریہ مہربانی میری بھینڈ اپنے استاد محترم کون ہیں سر عمران میری ٹیچر ہیں یارسائی عمران دا نمبر کیے گا رشمت اسے کس عمر چاہ آغاز کیتا سی اپنے فن دا 5-6 سال لوگ انٹھول پلے کرتے ہوئے اس سے پہلے اس سے پہلے جو اچھے اچھے پروجیکٹس ہوتے تھے جیسے کوئی اچھے فیشن شو ہوتا تھا جیسے آپ کا ایک ٹی وی شو تھا مطلب اندھے چاہیتا سا کام کیتا اندھے چاہیتا سا کیا کریں دیا ان کو ایک اچھی حوست چاہیے تھی ان کا ٹی وی شو میں نے حوست کیا تھا اچھا اور اٹھتتر اپیسوڈ کیا تھا اس وقت مجھے وہ کیمرا شائنس جو تھی وہ ان کی وجہ سے میری دور ہوئی انہوں نے وہی دس ہو جی تو بابا اکلو آئی سی دواما کیتا ہی سی چھلے کٹے سی ساتھ سو سال دا چھلا ہی انہوں نے کاتر کیتا ہم ہے پہر جا کے ہیٹ تو ہیٹ آلو جانا پہر سکھیا ہے بابا جی تو ہیٹ کیونے تھی آہ ساتھ سالہ اور ٹیوٹی لائی انہوں نے ہیٹ کرنے خیل متا کرنی ہے مرے ہی کد چھلا سب کتا ہی کاری مر عرشما آج آپ کو بھی اما یہ گہاد نہیںążي کاتا چل دیا ہے مییں تو مắt پہوٹی جی منا درس ہو کہ ماشا ampah جی ڈھوڑر ٹشین کران ہے لگ پہوٹ چیز آلو خواتہ دونوں کو وشاوڑ ٹھوٹیه آج کل لوگ پرفارمس انہوں نے ٹ没事 بے تکڑوner کر درست کہہ رہا ہے بابر صاحب اسی وجہ تو ہیو ہیٹ نہیں ہوئے ما شاء اللہ جی مرے ہیتم ہو بیکھا میں انہوں بڑی خوشی ہوئی ہے بڑی ترقی کر لی ہے جی میرا اللہ جاندہ جی سونی جی ایڈی کچھ نہیں سی جنہوں ہے اسی ہے میں ایدنہ اللہ وہ دو شو کیتا ہے اچھا کچھ ہے جی ایک شو کیتا ہے ان میں ابھی میرے بوس دا اسی آفتہ اب اقبال صاحب دیکھیں صحیح وہ دو تیسی انہوں سلنٹیاں لے آکے دے رہے ہیں کوئی بسکوٹ لے آکے دے رہے ہیں کوئی بابل لے آکے دے رہے ہیں اور تیلا لے آکے دےو ڈگا لے آکے دےو سننچے بھی ہے کوئی سنگنگ ناڑ بھی اپنا مطلب ابھی سیکھ رہی ہے سنگنگ میں آپ نے جب گرومنگ کرنی ہوگی نا خاص کر کے سریکی میں تو آپ نے نظرہ بٹی صاحب کی خدمات حصل کرنی ہے وہ کدھر بیٹھتے ہیں بھائی تنہوں لوے مولا دی ذات ہے وہ تیرے تے ہم سائے تنہوں نہیں جان دے اچھا ان کا نام تھا اچھا ان کا نام تھا اچھا اچھا میں بتاتا ہوں وہ نظرہ بٹی صاحب کا میں بتا دیتا ہوں سیکچی ایٹ میں بیٹھتے ہیں جی وہ تک طلاقہ لکھ دے لے بہتے ہیں اچھا عریشما جی تو سنگھ کتنا کسم دہ ڈھول بجین دے میں تیڈیشنل پلے کر لیتی ہوں سندھی بلوچی ڈسکو بھگڑا دھمال جو مطلب مین جو ہمارے مین بیٹس ہیں وہ پھر کچھ آپ کے اپنی پریکٹس پر ہوتا ہے کہ آپ نے کیا جنریٹ کیا ہے یہ طرح جرح ڈھولے ماشاءاللہ وہ سونے پھندن لگ گیا رنگ برنگا ڈھولے ہاں مجھے کلر فل یہ پسند ہیں میں نے دیکھا بہت سارے ڈھول کرتے ہیں یہ جو ہیں وہ ایک ہی ٹون میں ہوتے ہیں ویڈ ہو گیا ساتھ انہوں نے بیٹس لگا لیا لیکن یہ جو کلر فل ہے نا مجھے پسند ہے میرا خیال ہے کہ رشمہ کلوں پہ انہوں نے مزید کچھ سن لئی ہے جی بالکل ہوں اب جو ہوگا وہ درہا فل چسکوٹا ہوگا لڈی بلے کریں لڈی سن ملینہ لانکھیاں اے گھال کا گھال رو دے مجھے آدھ کھال راتے اے پکھے پکھوال رو دے قسمہ بھول ویدے اے ہاتھ رکھ دربارہ دے قسمہ بھول ویدے سوہنیا شکل والے کاغر از نسانوں دے کچھ یا دکانہ تے پھکے پکوانے ہوندے بہت اچھے بہت اچھے میں کہہ رہے ہیں کہ رشمت آرینل تھوڑی جی گفتگوہ لانے ہیں توڑا ہر بند ہے کوئی آئیڈیال لوندہ ہے چوجھ کوئی ایسا ہی استاد شخصی ہے جوڑی آئیڈیال ہو میری بہن بنیوئی ہے جسمیت ٹیستوں منڈیا اور وہ میری انسپریشن ہے اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ کی انسپریشن آپ کو بچوں کی طرح سمجھے بہنوں کی طرح ٹویٹ کریں بہت زیادہ دوستی ہے میری ان سے ابھی تک ہم ملے نہیں ہیں بہت ان سے پیار بہت زیادہ ہے واتس ایپ ہم کنیکٹڈ ہیں دول دیتے کوئی کلاسیکل ٹھیکے بھی لگ جان دے نہیں کہ جاب تال ہو جائے تین تال ہو جائے سب پلے ہو جاتے ہیں اب تو دول والے اس طرح کے ہیں منتظ صاحب کہ وہ سمجھ لیں کہ تبلے کی دوسری شکل بنا دیتے ہیں لیکن یہ ان لوگوں کے پاس ہے جن کو یہ قصب آتا ہے بابا یہ نہیں خوائر شیئر کے کوئی اچھا ہے گانا سنایا جائے علی عویس سے ہم وہ سانگ سنتے ہیں جو میرے دل کی آواز ہے علی عویس صاحب آپ کو سانگ سنتے ہیں ملے سو جہاں بہت جہ odd ملے سو دس سو حج مل سو یا کل ملے سو دس سو حج مل سو یا کل ملے سو کوئی گڑھیاں دے تو مائیا کوئی گڑھیاں دے تو مائیا ایک چنگاں تو لگنے دجا فیر بھی تو مائیا ساڈے سبر تینو یزماؤ جا آو یا بلواؤ ساڈے سبر تینو یزماؤ جا آو یا بلواؤ دیسان سد کا جیڑے پل مل سو دیسان سد کا جیڑے پل مل سو دسو اج ملسو یا کل ملسو دسو اج ملسو یا کل ملسو قدوں لاتے سانو قدوں لاتے سانو گل ملسو دسو اج ملسو یا کل ملسو دسو اج ملسو یا کل ملسو گانا مو گیا شکر جناب نہیں تلکھیا جانا سی مرہوم کا آخری ڈانس پیار زیادہ ممہ سے ہے یا ڈیڈی سے اچھا یہ جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی نا تا مجھے زیادہ فیل ہوا وہ ماں ہو یا باپ ہو پیار دونوں سے برابر ہوتا ہے لیکن میں جب بھی بابا نے پوچھنا تھا تو کس کی بیٹی میں نے کہنا ہے میں ماما کی بیٹی ہوں لیکن دکھا تھا فن دوتے بھی کوئی اثر پہندا ہے بلکل پڑتا ہے جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تو میں ڈیٹھ سال تک میں گھر سے نہیں نکلتی تھی میں خوف آگیا تھا پتہ نہیں لوگ کیا ڈھول میں شوق کے لیے پلے کرتی ڈھول میں پیسوں کے لیے پلے نہیں کرتی ہوں مجھے شوز آتے تھے میں نہیں کرتی تھی مجھے وہ ایک عجیب سا خوف تھا کہ پتہ نہیں سوسائٹی کیسی باتیں کرے گی اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے مجھے کافی لوگوں نے انکاریج کیا جو میرے سراؤنڈنگ لوگ تو انہوں نے کہا ایسے نہیں ہوتا زندگی رکھتی نہیں ہے اس میں سے نکلو تو بہت زیادہ وہ ایک ڈیفکل ٹائم تھا میں آج بھی جب سوچتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ نہیں ہے وہ بڑا ایک نائٹ میر والا سین ہے اس فندی اخیر کی سمجھ دیو تسی اور دو چار سال بہت شادی ہو جائے گی آخر تو پھر یہ ہی ہے نا بڑیاں دائی ریٹائرمنٹ دیکھیں ایک اچھی چیز کا نام ہے ہماری بہت ساری ایسی ایکٹریسز ہیں بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں سنگرز ایسی ہیں جو ریٹائر ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں تو ابھی ہم ٹوانٹی سکس اور ٹوانٹی سیونٹی ایٹ کی ہو جاؤں گی تو آپا شادی کر دیں گی تو ہر ایڈیل کو ہونے مطلب کی ہو جاؤں گنا چاہید ہے پیارا ہونے چاہید ہے پیسے والا بے شکنا پیارا ہونے چاہید ہے ایک یو خوش تھی نا بھر پیاری نہیں گل ہوئی خوش ہویا کہ میں نے دیکھنا دا آرڈر آن لگا ہے پیارا آکھ ہے جو ناب دا مارا نہیں آکھا بکواس کر رہو نا اشارہ میرے ہل سی بابا تو بکواس کر رہو بچی دی جت سے بھی شادی ہو بے خوش روے بیلکل بیلکل اچھا عریشما جی ایڈس ہو کہ تساں اکثر ٹک 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 تے ان رہن دے ہوئے ظاہر یا ٹرینڈ کو فالو کنا پڑتے ہیں کوئی بھی اپ ہے تساں ٹک ٹک ٹاپ اور وائرل ہونا یہ وائرل انفیکشن ہے عریشما جی کینے ہی تساں کئی نی پھینٹی لائی ہے نہیں کئی مرد دی مطلب کئی تو کبھی نہیں لگائی لگوائی ضرور ہے اسی فنکارہ نو بلایا شاہی پلوان نو بلایا بہت اچھی باتی ہے ساڑھے لوگ دعاوا لے اب بنتی ہے اگری باری رشما راکھی لے کے آنے لاؤ رشما گلناتے بہت ساریاں ہو گئیاں نے کی سنا ہوگے سانو میں آپ کو ڈھول سنا ہو موسیقی 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 لو جی سچ گیا میلا جناب جی لٹیا گیا جی میلا